بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ کی تحریر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا جنازہ تیار ہوا ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لائے گیا مخلوق بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بھیڑ ہوئے دریہ کے مانند یہ مجمع ہے یعنی جس طریقے سے دریہ میں اوفان آتا ہے بپڑ جاتی ہے دریہ اسی طریقے سے یہ مجمع تھا جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا ایک آدمی آگے بڑھا کہتا ہے کہ میں وسیع ہوں یعنی مجھے حضرت نے وسیعت کی تھی میں اس مجمع تک وہ وسیعت پہنچانا چاہتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا وسیعت کیا تھی حضرت خاجہ قطم الدین بختیار کاکی نے یہ وسیعت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط یہ کہ اس کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم سے کبھی بھی بڑی نظر نہ ڈالی ہو چوتھی یہ بات کہ اتنا عبادت گزار ہو حتی کہ اس نے عشر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو جس شخص میں چار خوبیاں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سوگ گیا اور سناٹا چھا گیا لوگوں کے سر جھک گئے اور کون ہے جو قدم آگے بڑھائے کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے قریب آیا جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے رسوہ کر دیا میرا راز کھول دیا اس کے بعد دھر مجمع کے سامنے اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمش الدین التمش تھا اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں نوکری کرنے والے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آج مسلمان ہر معاملات میں پیچھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پورے ملک میں بلکہ پورے عالم میں ظلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم